نوشکار دوستو بلڈی ست کے آج کے اس حیران کردینے والے بہت زیادہ خوفناک سینو کے اپیسوڈ میں میں آپ سب ہی لوگوں کے سامنے ایک ایسی گھٹنا کی کہانی لے کر آگیا ہونا جسے سننے کے بعد آپ لوگ موموس کھانے سے پہلے پچاس بار سوچیں گے موموس کے لیے من میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ جائے گا دہشت میں جا سکتے ہیں اس لیے موموس سے پیار ہے تو اس کہانی کو ذرا سو سمجھ کر ہی سنیے کیونکہ ایک الگ سا ڈراج پیدا ہونے والا ہے دراصل یہ گھٹنا ہے آسے پانچ سال پہلے کی دلی میں رہنے والے سوجل نام کے لڑکے کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی تھی سوجل بہت ہی اچھے سے اپنا جیونیابن کر رہا تھا لائف میں کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں تھی سوجل کے مادہ پتہ اور اس کی ابھی چھے مہنے پہلے شادی ہوئی تھی تو اس کی پتنیوں سے گھر پر رہتی تھی ابھی چھے مہنے پہلے ہی شادی ہوئی تھی اور مانو خوشحالی نے سوجل کے گھر میں دعوت دی تھی سوجل پیشے سے خبار والا تھا مطلب اس کا بزنس خبار کا تھا بڑی اپنے گھر سے صبح صبح نکل جایا کرتا اور یہی کوئی آٹھ نو بجے کے آس پاس دکان اکان بند کر کے اپنے گھر کو پہنچ جاتا سوچھا چل رہا تھا ایک دن کی بات ہے سوجل کو لگی بھوک آج بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی بھائی دور ایسی کچھ رسم رہی ہوگی جس کے چکر میں اس کی پتنی مائی کے چلی گئی تھی تو اس کا نا آج ٹیفن پیک نہیں ہو پایا تھا پچھلے کافی دنوں سے سوجل کی ماں کی طبیعت خراب چل رہی تھی تو ٹیفن اس کو اس کی ماں بھیج نہیں پا رہی تھی تو نورملی وہ کیا کر رہا تھا کہ دوپہر کے ٹائم میں انہیں دکان کے پاس میں ایک چھوٹا سا ڈھابا تا وہاں پہ کھانا کھا لے رہا تھا لیکن آج اس کو بہت بھوک اس لیے لگ گئی تھی کیونکہ آج وہ ڈھابا بھی بند تھا آج وہ ٹیفن بھی نہیں لا پایا تھا تو صبح سے جب سے وہ اپنے گھر سے نکلا تھا وہ خالی پیٹ نکلا تھا صبح تھوڑا بہت ناشتہ وغیرہ رکھا ہوا تھا گھر پہ سوکھا ناشتہ وہ گھر کے ہی نکلا تھا اور آج شام ہو گئی تھی شام ہو گئی تھی پھر بھی اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا ایسا تھا کہ آج گھرہ کی اور آج کام بہت زیادہ لگا ہوا تھا اس لیے ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ دکان کو تھوڑی دیر کے لیے بھی ہولڈ پہ رکھ کے یا پھر کسی کے بھرو سے چھوڑ کے کہیں آگے کچھ کھا کے آ جائے نہیں ہوں پائی وہ چیز پوسیبل اور آج بچ گئے رات کے تقریباً ساڑے گیارہ جی ہاں آج کام کو زیادہ ہی آ گیا تھا سورج نے ترنتھی اپنی بائی کو اٹھایا دکان دکان بند کر کے وہ اپنے گھر کی طرف نکلا دراصل جہاں پر اس کی دکان تھی دکان سے تقریباً دس کلومیٹر کی دوری پر اس کا گھر تھا اور اس کا گھر سے دکان کا جو راستہ تھا وہ راستہ بیچ میں سنسان بھی پڑتا تھا اس راستے سے وہ اکثر آیا جایا کرتا تھا اور راستے میں کئی بار کچھ کچھ پانی پوری یا موموس کے ٹھیلے سے دکھ جایا کرتے تھے سائیکل والے بھی رکھتے تھے کئی بار تو وہ روک کے خالیا کرتا تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا مطلب پچھلے کافی دنوں سے اس نے یہ کہ نہیں کیا تھا لیکن آج اس کا خرنے کا من کر رہا تھا کیونکہ آج اس کو لگی ہوئی تھی بھوک سوجل اپنی دکان سے نکلا اور دیکھ رہا ہے کہ کہیں تو کچھ دک جائے کہیں تو کچھ دک جائے لیکن اسے کچھ بھی دکھائیں نہیں دیا اور آخرکار وہ سنسان والے راستے میں انٹر کر گیا آدھا راستہ لگ بھاگ آگے بڑھا ہی ہوگا کہ اچانک سے لیفٹ سائیڈ میں اس کی نظر پڑتی ہے ایک موموز والی کے اوپر جی ہاں یہ ایک لڑکی تھی یہی ستھائی سٹھائی سال کی لڑکی رہی ہوگی اور چھوٹا سا ٹھیلہ اپنا موموز کا لگا کر وہاں پر کھڑی تھی تو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ یہاں پہ جنرل ہی اتنے بجے تو کوئی ہوتا نہیں ہے جہاں پہ مجھے کوئی ٹھیلے والے دکھ جانا تھا کوئی موموز پانی پوری چارٹ والا دکھ جانا تھا وہاں پہ تو کچھ دکھا نہیں اور یہاں پہ دکھ رہا ہے چلو کوئی نہیں گاڑی روکتا ہوں یہی پر کھا لیتا ہوں اس نے اپنی گاڑی روکا سائیڈ میں لگایا اور بڑھ گیا لڑکی کے پاس موموز والی بولتا ہے کہ اتنی رات گئے آپ یہاں پر کھڑی ہوئی ہو آج سے پہلے میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں کیا کوئی گراہہ کھاتا ہے اس کے چکر میں رکھی ہوئی ہو لڑکی نے کچھ بھی جواب نہیں دیا لڑکی نے بولی آپ کو کیا چاہیے یہ بتائیے اس نے بولا کہ موموز کھانا ہے ویج یا نونویج فرائیڈ یا اسٹیمڈ نونویج اسٹیمڈ کھانا ہے اور ہاں آج دو پلیٹ مجھے لگانا مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے لڑکی نے بھی ایک سمائل پاس کی اور پہلے ایک پلیٹ لگا کر اس کی طرف بڑھا دی بولی دو پلیٹ کیوں تین پلیٹ کھائیے یہ بھی بولتا ہے تین پلیٹ کیوں میں دو ہی پلیٹ کھاؤں گا دو ہی پلیٹ کے میرے پاس پیسے ہیں اس سے زیادہ تو میں پیسے دے نہیں پاؤں گا تو آپ میرے اوپر مہربانی کیوں کر رہی ہے تو لڑکی بولتی ہے کہ آج میری گراہ کی آپ سے شروع ہوئی ہے آپ میری بھونی کر رہے ہیں تو دو پلیٹ کی جگہ تین پلیٹ دوں گی اور ایک کا پیسہ میں آپ سے نہیں لوں گی یہ میری طرف سے ایک گفت سمجھئے اس نے ایک الگ سا اسمائل کری اور ایسا بول کے پھر اس کے طرف چٹنی بڑھا دی جی ہاں اس نے بڑی چٹنی رول میونیز میں لگا کے موموز کا پہلا بائٹ لیا یہ پہلا بائٹ تھوڑا سا الگ سا تھا گھر اس نے خانا شروع کر دیا خاتے خاتے وہ لڑکی کی طرف بھی کئی بار دیکھ رہا تو کئی بار کھلے نظارے کی طرف دیکھ رہا کہ کتنی سنسان سڑکیار آج کا ماحول بہت زیادہ خریپی دکھائے دی رہا ہے اس کی نظر بھی کچھ ٹمٹی ماتی ہوئی سٹریٹ لائٹس پر پڑ رہی ایک الگ سی تھنڈی ہوا یہاں پر چل رہی تھی خیر پھر سے لڑکی کی طرف دیکھا اور سوچ اب دوسری پلیٹ مانگتا ہوں اس نے وہ والی پلیٹ جو ڈسپوزیبل پلیٹ تھی اس کو فیک دیا اور پھر لڑکی کی طرف دیکھ کے بولا لائیے میرا دوسرا پلیٹ مومو وہ لڑکی نے کوئی بھی ریسپانس نہیں کری صرف نیچے اس طرح سے دیکھ رہی تھی ہیلو میڈم دوسرا پلیٹ موموز لائیے مجھے بہت بھوک لگی ہے لڑکی پھر سے نیچے ہی دیکھ رہی تھی کوئی ریسپانس نہیں دے رہی تھی تو وہ اپنے سوجل نے سمجھے یہ نیچے کیا دیکھ رہی ہے میں بھی تو دیکھوں سر تو بیچ میں ٹھیلا تھا نا تو ٹھیلے سے تھوڑا ہٹ کر ایسا دیکھنے کو گیا ہی ہے کہ اس کے مو سے بہت زور سے چیک نکل گیا کیونکہ اس نے لٹرلی دیکھا وہ جو لڑکی ہے نا اس کے پیر پوری طرح سے اُلٹے ہیں لڑکی نے اس کے چیکتے سے ترنس سر اٹھائی اور بولی کیا ہو گیا کیوں چیک رہا اس نے کچھ بھی نہیں بولا اس نے اپنی بھاؤنا اوپر کنٹرول کیا اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں یہاں سے بھاگوں اپنی بائک اٹھا کے نکلوں یا پھر اس سے لڑائی کروں کچھ بھی سمجھا نہیں اس کو وہ کچھ بھی بول باتا ہے اس سے پہلے ہی وہ لڑکی نے دوسرا پلیٹ موموز اس کے طرف بڑھا دی اب اس کی حمد نہیں پڑھ رہی ہے موموز لینے کی وہ خاپ رہا ہے اوپر سے نیچے تک پسینہ ٹپ ٹپ سر سے ٹپکنا شروع ہو گیا لڑکی اس کے طرف دیکھ کیا ویرڈ سے سمائل کر کے بولیے کیا ہو گیا آپ کو آپ تو تین پلیٹ کھانے والے تھے نا ابھی تو آپ کا ایک ہی پلیٹ ہوا ہے دوسرا پلیٹ بھی لیجئے ابھی اسے ہی ڈر گئے وہ کچھ بھی نہیں بولا اور کھاپتے ہو ہاتھوں سے پتا نہیں لے رہا ہے کیوں لے رہا ہے یہ سن میں نہیں آ رہا ہے لیا اب جیسے اس نے اٹھایا ہے اور پہلا بائٹ لڑکی کو دیکھتے دیکھتے لیا ہی ہے تو اس کو فیل ہوا کہ میرے موں میں کچھ چھوٹا 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 رینگ رہا ہے عجیب طریقے سے رینگ رہا ہے موں میں گدگدی سی لگ رہی ہے وہ گھبرا کر اس موموز کو آدھا چبائے ہوئے آدھا کھائے ہوئے موموز کو دیکھا تو کیا پایا اس میں دھیر سارے کیڑے اور کہ پورے موموز فیکا اب جب اس نے پوری کی پوری پلیٹ نیچے فیکا تو مانو جتنے بھی موموز تھے وہ ٹوٹ گئے اور اندر سے اتنے سارے کیڑے نکلے جس کی لیمٹ نہیں ہے اس کو سمجھ میں نہیں آیا میں کیا رییکٹ کروں وہ ادھر دیکھا اور اب لڑکی کی طرف دیکھا تو اتنی دیر میں لڑکی کا پورا چہرہ بدل چکا تھا اور لڑکی کی پوری آنکھیں لال ہو کر بہار آگئی تھی اور وہ بہت زیادہ دھراونی دکھائی دے رہی تھی لمبے لمبے دانت اس طرح سے دکھائی دے رہی تھی کہ جیسے اب وہ اپنے ان داتوں سے اسے موموز کی طرح چبانے والی ہے لٹرلی سوجل بہت زیادہ در گیا اب سوجل بھاگنا شروع کیا اپنی بائیک کو وہیں پر چھوڑا اور دور لگا کر انسان راستے میں آگے بھاگنے لگا وہ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھ رہا ہے وہ لڑکی میرے پیچھے دوڑ تو نہیں رہی ہے لیکن جتنی بار وہ پیچھے پلٹ رہا ہے لڑکی بلکل اس کے پیچھے کی طرف ہی کھڑی اسے دکھائی دے رہی ہے پھر اور آگے بھاگا پلٹ کے لڑکی کو پیچھے دیکھا تو لٹرلی پیچھے ہی کھڑی ہوئی ہے بھاگتے بھاگتے دیر سے دو کلومیٹر ہو گئے اور پھر اچانک سے اس کی نظر پڑی کی سامنے سے ایک بائیک آ رہی ہے وہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا اور 900 بائیک کی طرف بڑھنے لگا اور ہیلپ 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 کر کے چلانے لگا سامنے نظر پڑی دھیان سے دیکھا تو پایا بائیک میں دو پولیس والے آ رہے ہیں جی ہاں یہ پولیس والے رات کے سمعے پیٹرولنگ کر رہے تھے اسے اس طرح سے سڑک میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر اپنی بائیک پولیس والوں نے روک دیے پولیس والا جو بائیک چلا رہا تھا وہ اس کو بولتا ہے کیا ہو گیا بھائی اتنی رات گئے ایسا لمبا ہاتھ کر کے کدھر بھاگ رہے کیا پریشانی ہے تجھے کون بیچے پڑ گیا ہے یہ ترنتی گھبراتے ہوئے ساری بات یہ دونوں پولیس والوں کو بتا دیا پولیس والے اس کی بات سن کر ہسنے لگے بلے کیا بات کر رہے ہیں آ چل ہمارے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کون سے موموس کے ٹھیلے کی کون سے لڑکی کی تو بات کر رہا ہے اب یہ تھوڑا تھوڑا چلنے لگا یہ بھی اپنی اپنی دھر دھر بائیک چلانے لگے اور پھر آخر کار تینوں اس پوائنٹ پر پہنچے جہاں پر وہ موموس کا ٹھیلہ لگا ہوا تھا جہاں پر وہ لڑکی تھی جہاں پر اس کی بائیک کھڑی ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے تو سب کچھ ایسا ہی تھا نا لیکن ابھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا ابھی صرف بائیک لگی ہوئی تھی نہ ہی کوئی موموس کا ٹھیلہ تھا نہ ہی کوئی موموس تھے اور نہ ہی کوئی چڑیل جیسی دکھنے والی لڑکی وہ پلیس والوں نے بولے کیوں بھائی کس طرح کے ناشے کر رہے ہو آج کل تم لوگ ہاں کچھ نیا آیا ہوا ہے کیا مارکٹ میں بتاؤ تو ذرا یا پھر تھانے میں ڈال کے تم سے اگلوائیں اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور زور زور سے رونے لگا پلیس والے نے اسے بلک بلک کے روتے ہوئے دیکھے تو بولے ٹھیک ٹھیک ہے چل چل کچھ نہیں بول رہا ہی مدر کو اٹھا اپنی بائیک اور چل ہمارے ساتھ آگے طرف کہا ہے در اگھر پھر اس نے کچھ نہیں بولا گھبراتے ہوئے اپنے گھر کا پتہ بتایا اپنی بائیک میں بیٹھا اب یہ آگے آگے بائیک چلا رہا ہے دھولو پلیس والے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں آگے آگے پیچھے پیچھے پھر اس نے دو تین کلومیٹر ان لوگ کی بائیک بڑی ہے یہ سنسان راستہ قتم ہونے ہی بھالا تھا کہ اچانک سے جھٹکے سے اپنی بائیک روک دیتا ہے پولیس والے بھی اس کے برابری میں آتے اور بولتے کیا ہو گیا بھائی کیوں اس طرح سے بائیک روک دیا کہ کچھ بولتا نہیں ہے اترتا ہے اور زور کی اُلٹی کر دیتا ہے یہ اُلٹی میں لٹرالی رینگتے رینگتے دھیر سارے اتنے سارے کیڑے کیڑے نکلے تھے یہ مطلب دیکھ کے بلکل ویسے والی فیلنگ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا کر دیا میں نے اور پولیس والے اسے اس حالت میں دے کر بہت زیادہ گبر آ جاتے ہیں پولیس والے بولتے ہیں لگتا ہے تیری طبیعت خراب ہو گئی ہے چلا کے جا سکتا ہے بھائی کیا پھر نہیں ہم چھوڑ دیں اسپتال تو نہیں جانا ہے یہ پولیس والے کو بولتے ہیں نہیں سر تینکیو میرا گھر بس آنے ہی والا ہے میں گھر پہت جاتا ہوں ارام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا پولیس والوں نے پھر سے بولے اسپتال جانا ہے تو بتا ہم لے کے چل لیتے ہیں یہ بولتا ہے نہیں سر ٹھیک ہے میرا گھر بس آئی گیا آپ لوگ نکل جائیے یہ اپنی بائی کھٹاتا ہے گھر کو پہنچ جاتا ہے گھر پہنچ کر بہت زیادہ گھبر آیا ہوا تھا ڈرہ ہوا تھا اپنے ماتا پتہ کو کچھ بھی بات نہیں بتایا لیکن اپنی پتنی کو پوری بات بتا دیا ماتا پتہ کو اس لیے نہیں کیونکہ اس کے ماتا پتہ بہت زیادہ گھبران آ جائے پوری رات چھے سے سات بار الٹی کیا صبح ہو کر اسے دکان جانے اس کی پتنی نے نہیں دی اور سیدھے ہسپٹال میں لے گئی اس کی دوائی اوائی اس کو نورملی دی گئی اب ڈاکٹرز کو بھی سمجھ میں نہیں آئے کہ ایسے کیسے کیڑوں کی الٹی کر رہا ہے دوائی دے دیئے اب نورملی لیکن سج بتا رہا ہوں آج کے دن دوائی لینے کے باوجود بھی اس کو سات سے آٹھ بار اور الٹی ہوئی ہے اور آخری الٹی کے دوران لٹرلی اس کے پرانڈ نکل گیا اس کی وہی پر مردیو ہو گئی اس کی پتنی بلک بلک کا روئی ہے اپنے ساتھ سسر کو پھر پوری بات بتائی ساتھ سسر نے بہت سنائے کہ پہلے بتا دی ہوتی کہ ہمارے لڑکے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا تجھے بتایا تھا تو ہم کچھ اور قدم اٹھائے ہوتے کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میڈیکل سائنس سے تو سملنے والا نہیں تھا یہ بزرگ ماتا پتہ کو پتا تھا لیکن آج بھی اس کی پتنی ایسا ہے کہ اپنے آپ کو دوشی قرار دیتی آج بھی سوچتی ہے کہ میں اگر ساتھ سسر کو بتا دی ہوتی تو وہ ٹھیک ہو جاتی پتنی نے یہ پوری پوری کہانی یہ پوری پوری جانکاری اپنی محلے کی ایک سہیلی کو دی سہیلی کا نام سواتی اور سواتی نہیں انسیگرام پر مجھے یہ کہانی لکھ کر بھیجی بولے کہ پوری دنیا کو بتائیے سترک کیجئے کہ سنسان راستے میں دکھنے والی ہر ایک نارمل سی چیز ہمیشہ نارمل ہو یہ ضروری نہیں ہوتا اب تک اس ویڈیو کو دیکھے ہیں تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بہلے آگن دا کہ آل کے آپشن میں کلک کرنا کہ کسی طرح کے حیران کرتے والے خوفناک ڈیوز ڈیلی آپ لوگ کے سامنے کے آتا رہتا ہوں انسیگرام کی لنک اس ویڈیو کے ڈسرپشن باکس مل جائے گی کلک کر کے ڈیریکٹلی وہاں پر پہنچ جانو اور اسی طرح کی کوئی بھی کہانی ٹاپک یا جانکاری آپ لوگ کے پاس بھی ہے تو لکھ بھیجنا ہو سکتا ہے میرا اگلا ویڈیو کل آپ لوگ کے حساب سے ہی بن رہا ہو تو چلیے کل پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ لوگ کا دن شب ہو